نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کریم میں کیسی کیسی طاقتوں اور اختیارات سے نوازا ماشاءاللہ یہ ایک ایسا باب ہے جو ناختم ہونے والا ہے کہ دنیا میں بڑے لوگ دیکھے ہیں جو کسی محلے پر کانسلر بن جاتے ہیں کسی علاقے پر جناب قومی اسمبلی ہے صوبہ اسمبلی کا ممبر بن کر کنٹرول ملتا ہے کوئی شہر کا گورنر کوئی صوبے کا وزیر اعلیٰ کوئی ملک کا وزیر اعظم دنیا میں کئی لوگ ہیں جن کے پاس کچھ علاقوں کا کنٹرول ہے مگر ایسی شخصیت کائنات میں کوئی نہیں آئی جو زمین پر رہ کر آسمانوں پر تصرف کر رہا ہو جو اونگلی کا اشارہ کریں تو چاند کو دو دکڑے کر دیں جو ہاتھ اٹھائیں تو سورج کو واپس پلٹائیں جو ہاتھ اٹھائیں تو اللہ بارش برسا دے اور اونگلی کا اشارہ کریں تو بادل کٹ جائے ایسے اختیارات اور ایسے کمالات ہیں کہ اکل حیران ہو جاتی ہے برلی کے تاردار کہتے ہیں نا تیرے تو وصف عید تناہی سے ہیں بری حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے تو یہ والی سائٹ تو بڑی کبال کی ہے مگر یہ سپرچول پاور ہیں روحانی طاقتیں ہیں مگر نبی پاک علیہ السلام کو رب کریم نے جسمانی طاقت سے کیسا نوازا تھا یعنی باڈی کے لحاظ سے جسمانی طور پر طاقت کا عالم کیا تھا لوگ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ میں بڑا طاقت پر ہوں جن نم جاتے ہیں اور بڑی باڈی شاڈی بناتے ہیں آو میں بتاتا ہوں اللہ نے اپنے حبیب کو تمام کمالات سے نوازا تو جسمانی طاقت کیسی تھی ایک بار غزوہ خندق کا موقع تھا صحابہ اکرام علی مردوان جو ہیں وہ خندق خود رہے تھے اچھا یہ بڑا ڈیفیکل ٹائم تھا جو مزدور ہوتا ہے وہ مزدوری کر سکتا ہے ہر بندہ مزدوری نہیں کر سکتا ہم میں سے کسی کو کوئی کہہ چلے درہ روڈ پر ایک کھڑا بنا دیں ہم شاید پورا دن بھی کوشش کرے تو نہیں ہو سکے گا لیکن کسی مزدور کو بھلائیں وہ ماشاءاللہ اس کی جان ہوتی ہے اس کی حیبٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی دو چار گھنٹوں میں ایک کھڑا بنا دے گا ایک پورا ہول بنا دے گا اب صحابہ اکرام یہ کام کے عادی تو نہیں تھے اور پہلی بار اسلام میں یہ مشورہ آیا تھا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ ایک نئی سٹریٹیجی پلان کرتے ہیں کہ اس بار ہم جنگ ایسے لڑیں گے کہ کفار اور ہمارے درمیان ایک ٹنل بنا دیں ایک خندق بنا دیں ماشاءاللہ جو لوگ گئے ہیں سبا مساجد اب وہاں خمسا مساجد ہیں تو وہ جگہ اصل ایکزیکلی وہی جگہ تھی جہاں خندق کھو دی گئی تھی پیچھے پہاڑ تھا آگے خندق کھو دیں گے اس میں آگ لگا دیں گے تو کیا ہوگا کہ غیر مسلم ہماری طرف نہیں آ سکیں گے اور ہم سیکیور ہو جائیں گے بگر وہ خندق بھی بڑی چوڑی اور بڑی گہری بنانی تھی اب صحابہ اکرام سبحان اللہ سارے لگے ہوئے قدالے لے کر پھاورے لے کر اور خندق کھو د رہے اچھا یہ ایک تو یہ کام جس کی عادت نہیں تھی دوسرا کیا ہوا کہ بندہ تگڑا ہو پیٹ بھرا ہوا ہو انرجی ہو تو کام بڑا اچھا کرتا ہے اور اگر بھوک کا عالم ہو تو بندہ پیدل بھی نہیں چل سکتا بھوک کتنی تھی اسی غزوہ خندق کے دوران صحابہ اکرام نبی پاک کے پاس آئے اور کا حضور بھوک لگی ہے ایک صحابی نے اپنا کرتہ اوپر اٹھایا اور پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا کرتہ مبارک اٹھایا تو پیٹ پر دو پتھر مبارک تھے ذرا سوچئے اس قدر فاقہ کہت بھوک کا عالم کیا قربانیاں تھی اب ذرا سوچئے صحابہ اکرام جب خندق کھوڑ رہے تو ایک بہت بڑی چکان آگئی ہم نے بھی کبھی کبھی دیکھا ہوگا جب بلڈنگ وغیرہ مزدور توڑتے ہیں تو اچانک کوئی پلر آ جاتا ہے بیچ میں جو پھر اتوڑے سے نہیں ٹوڑتا اس کے لئے بعض وقت مشین منگوانی پڑتی کہ بھئی تو کانکریٹ ہے بڑا خطرناک ہے بڑا جو ہے وہ وزنی ہے تو اب کیا ہوا صحابہ اکرام کو تو پتا تھا ہماری جو کام اٹکتا ہے جو کام مشکل میں آ جاتا ہے ہمارے پاس تو ایک ایسی ہستی ہے کہ جن کے پاس جاؤ تو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آکر ارس کی حضور ایک پتھر ہے چٹان ہے جہاں سے ٹوٹی نہیں رہی نبی پاک کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہیں آقا علیہ السلام تشریف لائے آپ نے وہ پاورا اٹھا کر ایک بار مارا اللہ کا نام لے کر روایتوں میں لکھا وہ ریت کے بھر بھرے ٹیلے کی طرح بکھر گیا اللہ پاک نے ان بازووں کو ایسی طاقت دی سیدی آلہ اگر آپ کہتے ہیں نا جن کو بار دو عالم کی پروہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوا یہ تو ایک واقعہ ہے ایسے بہت سارے واقعات ہیں عرب کے زمانے میں ہمارے اب بھی ہوتی ہے اس زمانے میں زیادہ ہوتی تھی پہلوانی کے مقابلے ہوتے تھے جیسے آج ہمارے ہام اناوس کرتے ہیں کہ فلان ہیوی ویڈ چیمپئن ہے ورلڈ چیمپئن ہے اس زمانے کا ایک پہلوان تھا جس کا نام تھا رکانہ اس کا دعویٰ تھا اور اس کا ریکارڈ یہ تھا کہ آج تک وہ کوئی کشتی نہیں ہارا تھا اس کی پیٹ زمین پر کوئی عرب کا پہلوان نہیں لگا سکا تھا ایک مار وہ نبی پاک علیہ السلام کے سامنے سے گزرا پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو بھی اسلام کی دعوت دی آقا تو سب کو اسلام کی دعوت دیتے تھے وہ پہلوان تھا اس کا دماغ بھی پہلوان ہو والا تھا کہتا اچھی کہ اگر آپ مجھے کشتی میں گرا دیں تو میں آپ پر کلمہ پڑھ دوں گا اب یہ بڑی انیوجول سی بات ہے کہ ایک دین کے دعی دین کے مبلغ اللہ کی طرف بلانے والے پیمبر سے آپ کشتی لڑنے کی بات کر رہے مگر وہ پہلوان تھا کہتا میں تو جب بانوں گا جب آپ مجھے کشتی میں گرا دیں کیونکہ میں آج تک ہارا ہی نہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ اب ذرا آپ سوچیے گا تھوڑا سینیریو سمجھئے کہ جب یہ اعلان ہوا ہوگا صحابہ میں اور اس علاقے کے لوگوں میں کہ رکانہ پہلوان کی کشتی ہو رہی ہے پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ لوگ جمع ہو گئے اور جیسے ہی رکانہ پہلوان سامنے آیا نبی پاک علیہ السلام جیسے کشتی کا آغاز ہوا تو کوئی دعاو پیچ نہیں لگے کوئی فائٹ نہیں ہوئی آقا نے ہاتھ پکڑا اس کا اور ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کر پٹک دیا آج یہ وہ شکت حیران کہتا یہ میرے ساتھ کیا ہوا آج تک تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں زمین پر گراؤں ہوں کہتا نہیں نہیں دوبارہ دوبارہ کریں یہ مجھے سمجھ نہیں ہوا کیا ہے دوبارہ آجاؤ وہ دوبارہ آگیا سامنے دوبارہ اس نے بڑے اپنے دعاو پہ اشتخانے کی کوشش کی نبی پاک علیہ السلام اس کو ایک ہاتھ سے اٹھایا اٹھا کر پٹک دیا کہتا ہے یہ کبھی پوسیبل نہیں ہو سکتا کہ رکانہ کو اس طرح کوئی اٹھا کر پٹک دے یہ آپ کے پاس جو طاقت ہے یہ کوئی اور ہے میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں کلبہ پڑھ لگے ایک ایک روایت کے مطابق فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوا ایک روایت کے وقت وہ اسی وقت مسلمان ہو گیا آفٹر فیو یرز اس کا بیٹا یزید بن رکانہ پہلوان کا بیٹا بھی پہلوان ہی ہوتا ہے وہ بھی ذرا آپ جیتے 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 سمجھنے وہ زمانے کا ہیوی ویٹ سیمپین بن گیا وہ تین سو مکریہ لے کر نبی پاک کے پاس آیا پہلے تو اس کے والد کو نبی پاک کے اسلام کی دعوت دی تھی اس نے کہا کہ لڑائی لڑیں تو میں آپ پر ایمان قبول کروں گا اب خود بیٹا آیا اس کو وہ آپ کا حل پتا تھا کہتا ہے میں یہ مکاولہ اب جیت کر بتاؤں گا نبی پاک کے پاس آیا آ کر کہتا ہے کہ کیا آپ مجھ سے کشتی لڑیں گے پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا فرما یہ بتاؤ تم مجھے انام میں کیا دوگے اب سینیریو بدل گیا تھا تو کہہ یہ میں تین سو مکریہ لائے ہوں اس میں سو بکریہ آپ کو دے دوں گا نبی پاک نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آ جاؤ گئی وہ پھر آ گیا سامنے نبی پاک نے اٹھایا اسے اٹھا کر پھر پٹک دیا اس نے سو بکریہ دی کہتا ہے نہیں میرا دل نہیں بھرا ایک اور لڑائی ہوگی کہ اب کیا دوگے کہ اور سو بکریہ دوں گا پیارے آقا نے فرمایا آ جاؤ سامنے پھر اٹھایا پھر پٹک دیا کہتا ہے ایک آخری بار موقع دیں فرمایا اب کیا دوگے کہ آخری سو بکریہ بھی دے دوں گا کہا جاؤ سامنے پھر مقابلہ ہوا نبی پاک نے اٹھا کر پھر پٹک دیا اب وہ حیران پریشان کہتا ہے میں مان گیا یہ طاقت کسی اور میں نہیں ہو سکتی ہمیں تو کوئی ہلا نہیں سکتا اپنی جگہ سے آپ تین بار مجھے اٹھا کر پٹک چکے ہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اب اللہ کے سچے رسول ہیں اب نبی پاک تو پھر آقا ہے نا آقا نے فرمایا تین سو بگریہ بھی تم ہی لے جاؤ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں جس پہ پیارے آقا علیہ السلام کی فیزیکل جو پاور ہے نبی پاک کو اللہ نے جو جسمانی طاقت عطا فرمائی it was amazing اب آئیے پیارے اسلامی بھائیوں میں نے یہ موضوع کیوں چھنا کیوں نبی پاک کی اس طاقت ایک تو نبی پاک کے ایک اور وصف کا ذکر ہوا مگر آج دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ صلاحیتیں مل جاتی ہیں یا تو مال مل جاتا ہے یا شہرت مل جاتی ہے یا وہ خوبصورت ہوتے ہیں یا طاقتور ہوتے ہیں تو نارملی جب اتنی ساری چیزیں کسی کے پاس ہونا اس کے تو پہلی زمین پر نہیں رہتے اس کی جو ٹور ہی بدل جاتی ہے اس کا سٹائل ہی چیز ہو جاتا ہے اللہ کے حبیب کا عالم یہ ہے کہ سرِ عرش پر ہے تیری گزر دلِ فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئش ہے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں مقام یہ ہے مگر آجزی کا عالم یہ ہے انکساری کا عالم یہ ہے کہ ایک بار اپنے کمرے سے باہر آئے تو صحابہ کھڑے ہو گئے نبی پاک فرماتے ہیں تم میرے لئے اس طرح تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہوا کرو جیسے عجمی لوگ ایک دوسرے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر صحابہ نبی پاک کی تعظیم نہ کرتے تو کس کی تعظیم کرتے مگر پیارے آقا کا ایٹیچیوٹ کیا ہے نبی پاک کا انداز کیا ہے کہ رب کے حبیب ہیں وجہِ تخلیقِ کائنات ہیں لیکن جب اس طرح صحابہ اکرام کھڑے ہوتے آقا اسے پسند نہ فرماتے گھر کے کام کرتے اپنے گھر والوں کے ہاتھ بٹاتے اپنے خادموں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے کبھی ایسا ہوتا ایک بار کیا ہوا ایک شخص نبی پاک کے دربار میں پہلی بار آیا فرس ٹائم میں اس نے بہت سنا تھا اللہ کے نبی ہیں پورے عرب کے لیڈر ہیں تو وہ ڈرنے لگا وہ نبی پاک کی حیبتِ نبوت سے کامنے لگا اللہ کی حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارے جملے ارشاد فرمائے اور بڑی کمال کی انکسادی فرمائی مضمون کچھ یوں تھا کہ تم مجھ سے کیوں لرز رہے ہو کیوں گھبرا رہے ہو میں کوئی جببار بادشاہ نہیں میں کوئی جببار حاکم نہیں اللہ اکبر یہ انداز تھا لوگوں کو بالکل سیٹسوائی کرنے کا اور لوگوں کے ساتھ گھل بل کر رہنے کا اے میرے پیارے سلامی بھائیوں آجزی کا عالم یہ ہے چٹائی پر سونا ہے کبھی خاک پر سونا ہے کبھی خجور پانی ہے اور کبھی دو دو دن تک کھانا بھی نہیں ہے مگر اللہ کی رضا پر راضی ہیں اس پہ بھی علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے سبحان اللہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام چاہتے تو بادشاہوں والے زندگی گزارتے ان کے پاس کیا کمی تھی ایک تو صحابہ اکرام بڑے مالدار تھے وہ مال کا ڈھیر لگا دیتے اور خود اللہ کے خزانوں کے مالک نبی پاک ہیں کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں اللہ نے وہ اختیار عطا فرمایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک کو مختار بنایا اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا خاتے ہیں ارے وہ تو مالک ہیں اللہ کے خزانوں کے رب ہے موٹی یہ ہے قاسم رسک اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں ارے یہ تو حدیث پاک مخاری میں ہے کہ اللہ دینے والا ہے اللہ موٹی ہے اور میں قاسم ہوں میں تقسیم کرنے والا ہوں تو جو تقسیم کرنے والا اس کے پاس کیا کمی ہے بغیر اللہ اکبر حال کیا تھا یہ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی خجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے ہے چٹائی کا بچھاؤنا کبھی خاک ہی پہ سونا کبھی ہاں کا سرانا مدنی مدینے والے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں نبی پاک اس طرح آجزی کیا کرتے تھوڑا سا پیسہ آ جائے تھوڑی سی شہرت مل جائے کسی طرح کا کوئی مقام مل جائے پہری زمین پہ نہیں رہتے بات ہی نہیں کرتے غریبوں سے ایک طرف کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بھائی نبی پاک کی آجزی قبول نہیں ان کے ساری قبول نہیں دل بھرینے لوگوں کے تکبر سے خدارہ یاد رکھیے ایک طرف آجزی کے فضائل ہیں اور تکبر اتنی بری بنا ہے وہ حدیث آپ سب کو یاد ہوگی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا ادھر تو دل پورا پورے ہی تکبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے اپنے ملازم کے ساتھ کون بیٹھ کر خانہ خاتا ہے بلکہ ملازم سے ہاتھ بھی نہیں ملاتے غریب آدمی کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے چاکہ کوئی بلائے غریب آدمی اے یار بہت بیزی ہیں آپ کو پتہ یہ کتنا ٹائم آج کل نہیں ہوتا امیر کی دعوت میں سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نہ بلائے تو افسوس ہوتا ہے سب کو بلائیا مارکٹ کے سیٹھ نے مجھے نہیں بلائیا لیکن تمہیں تمہارے ملازم نے بھی بلائیا تو اس کی بچی کی شادی تھی آپ بلیت کریں یقین کریں آپ اپنے ملازم اپنے کسی غریب رشتہ دار کے گھر دعوت میں جائیں وہ ساری زندگی یاد رکھے گا اتنا دل سے دعائیں دے گا امیر کی دعوت میں نہ جاؤ ویسے ہزار آدمی آئے وقت تم نہیں گئے کوئی نہیں پوچھے گا یاد بھی نہیں ہوگا کہ تم آئے کے نہیں آئے ہم ہمارا ایٹیٹیوٹی چینج ہو گیا ہے پلیز نبی پاک کی آجزی کا صدقہ حاصل کریں لوگ اس سے گلیں ملیں دیکھیں آجزی کا ایک طریقہ کیا ہے تکبر دور کرنے کا ایک طریقہ حدیثوں میں آیا کہ سلام کو عام کرو جس کو جانتے ہو یا جس کو نہیں جانتے سب کو سلام کریں آگے پڑھ کے خود سلام کریں آپ کا دل نرم ہونا شروع ہو جائے گا تکبر اترنا شروع ہو جائے گا ہم تو ہاتھ بھی اس سے بلاتے ہیں جس کو جانتے ہیں ہمارے لیول کا ہونا چاہیے نہیں میرے پیارے سلامی بھائی میں آپ کو دو تین مشورے دیتا ہوں آپ ایک عجب خوشی محسوس کریں گے ایک تو جیسے میں نے کہا کہ جب بھی آپ کو آپ کا ملازم آپ کا کوئی غریب اشتدار بلائے آپ ضرور جائیں اس کے گھر اس کی دال روٹی بیٹھ کے مزے سے کھائیں اس کے بچوں سے بات کریں اس کے گھر میں بیٹھ دیا ہے اس کے ساتھ اس کو فیل نہ کرائیں کہ آپ کو مزا نہیں آ رہا اس کے گھر میں کمرا اچھا نہیں ہے تو ریلیکس نہیں ہے کوئی بات نہیں اس ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میرا صاحب میرے گھر آیا تھا دوسرا مشورہ آپ کو دیتا ہوں جیسے ہم نارمالی ما شاء اللہ کئی لوگ یہاں ویل آف بیٹھے ہیں جناب اپنی گاڑی میں لوگ بیٹھتے ہیں جو کوئی دروازہ کھولنے والا ہوتا ہے کبھی کوئی ڈرائیور ہوتا ہے مارکیٹ کے باہر یا مسجد کے باہر خادم ہوتے ہیں آپ ان لوگ اس سے ملا کریں ہم لوگ بعض وقت اندر داخل ہوتے ہیں چوکی دار باہر کھڑا ہوتا اس سے کوئی نہیں ملتا آپ رکھ جائیں ایک سیکنڈ کی بات ہے سلام کریں ہاتھ ملائیں مزے سے ہاتھ مسکرا کر طبیعت کیسے ہی آتی ٹھیک ہے اور سب ٹھیک ہے دعاوں میں آدھ رکھیں آپ یقین کرو آپ اندر چلے جاؤ گے دس منٹ تک سوچتا رہے گا کہ پورے دن میں ایک ہی آدمی تھا جس نے مجھ سے ہاتھ ملا ہے نہیں ملتے لوگ اچھا کبھی آپ مسجد میں دیکھا ہوگا خادم پہنچا لگاتا ہے اس کو ایک بار روکے اس کو سینے سے لگا دیں اس کو ایک بار سینے سے لگائیں وہ بھر خیریت کو ہے بس باپ سے ملنا تھا طبیعت کیسے ہی آتی ہے ہر چیز پیسوں سے نہیں دی جاتی ہے کچھ مسکراہتیں کچھ پیار جو ہے نا وہ زندگی پر یاد رہ جاتا ہے عالی حضرت کہتے ہیں نا شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے پیار سے تو بات کرلو یار شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواش کر گی ہے یہ والا شہد تو دے دو فری میں ہیں یہ وہ بھی نہیں دیتے ملتا ہی نہیں ہے کوئی ان غریبوں سے میں ایک واقعہ بھولتا نہیں کئی بار بیان کیا سیدو آج پھر کر دیتا ہوں شاید کسی ایک کے دل پر چھوٹ لگ جائے اب تو کراچی کے حالات بہتر ہو گئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیشہ بہتر رہے اور اب انہوں امان رہے اور جو ابھی بھی پرابلمز ہیں وہ بھی دور ہو جائیں لیکن ایک زمانہ آپ سب نے دیکھا ہے ہم سب نے دیکھا ہے کہ مسجدوں کے بار بھی گارڈ کھڑے کرنے پڑتے تھے پولیس والے آ کے گوبائل کھڑی کرتے تھے تو ہم جمعہ یا عید پڑھ سکتے تھے تو عید کا دن تھا ایک پولیس گارڈ جو ہے وہ مسجد کے گیٹ پر کھڑا تھا عید کی نماز کے بعد کسی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں عید ببارک تو وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ہسپٹل میں تھی مگر مجھے آج عید کے دن سپیشل نیوٹی پر گورنمنٹ نے کہا تھا کہ آپ نے مسجد کی حفاظت کرنی ہے میں ساری عید کی نماز میں باہر کھڑا رہا ایک ہزار آدمی اندر گیا سب نے نماز پڑھی ایک دوسرے کو عید ببارک کہی مجھے کسی نے عید ببارک نہیں تھا وہ رو پڑھا اس کا میں نے بیڈیو خود دیکھا وہ رو پڑھا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں آپ سوچیں ہمیں اس طرح کے لوگوں کو بزادہ ملنا چاہیے یہ آپ کے دل میں آجزی پیدا کرے گا تکبر اللہ کو بہت ناپسند ہے شیطان کیوں برباد ہوا اس کی ایک ہی تو وجہ تھی یا تو اس کو حسد ہو گیا تھا ذات آدم سے یا اس کو تکبر ہو گیا کہ میں بہتر ہو اس سے تو آج ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں اس سے بہتر ہوں یہ غریب میں امیر یہ تو اس خاندان والا تو میں اس خاندان والا تو یہ فلان تو میں فلان نہیں بھائی ہم سب آقا کے امتی ہیں ہم نبی پاک کے امتی ہیں اور وہ اللہ کے حبیب ہو کر غلاموں کے ساتھ کبھی کسی میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں دیکھیں یہ مشورہ ہیں آپ بھی کہیں گے کہ مولانا صاحب کو کیا ہوگی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں لیکن جو عمل کرے گا وہ انشاءاللہ دل میں جو سکون محسوس کرے گا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی کبھی کبھی ملازمین گھر سے خانہ لے کر آتے ہیں آپ اپنے لنچ الگ کر رہے ہوتے ہیں وہ الگ کر رہے ہوتے ہیں کبھی موقع نکال کر کہا یار کیا ہے آپ کے گھر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گا اب وہ کے ساتھ بیٹھ جائیں اور دو نوالے اس کے گھر کے کھانے کے کھالیں حالانکہ اس کا کھانا کم ہو جائے گا مگر یقین کریں اس کو دل چھوڑا ہو جائے گا اس کو بڑا اچھا لگے گا الحمدللہ میں نے یہ پریکٹس کی میں اس لیے آپ کو باتیں بتا رہا ہوں بلکہ کبھی کبھی کسی اور طریقے سے نواز دینا کبھی اس کو کہا وہ اس دن جو آپ نے دال روٹی کھلائی تھی نا اب جب بھی آئے مجھے بتانا میں نے دوبارہ تمہارے ساتھ خانی وہ سپیشل بنا کے لائے گا ٹھیک ہے غریب کے بجٹ پر بوجھ پڑے گا آپ الگ سے کوئی اس کو ہیلپ بعد میں کر دینا لیکن یہ دل جیتنے والے کام ہیں یہ ہمارے دلوں میں بھی آجزی آ جائے گی کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہ سمجھیں تو غیرال میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج کا یہ بیان ایک تو نبی پاک کے ایک کمال کا ذکر کرنا تھا اور دوسرا پیارے آقا کا جو وصف آجزی اور ان کی ساری بالا ہے اس کو اپنائیے کبھی کسی سے غلطی ہو جائے ملازم سے غلطی ہو جائے تو معافی درگزر بھی کیا کرو ہر بات کی سزا نہیں دی جاتی ہر بات پر ڈانٹا نہیں جاتا اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ایک صحابی کا ایک غلام تھا اس سے اغلطی ہو گئی انہیں بڑا غصہ آیا انہوں نے کورا اٹھایا اس کو مارنے کے لیے پیچھے سے آواز آئی کہ کوئی ہے جو تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تم اپنے غلام پر رکھتے ہو جب صحابی نے مڑ کر دیکھا تو نبی پاک پیچھے کھڑے ہوئے تھے آقا تشریف فرما تھے کہ حضور میں معافی مانگتا ہوں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں آقا علیہ السلام نے کچھ اس طرح فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں آگ چھوٹی مگر آج ملازم کو گالیاں دینا ہے غلطی ہو جائے تو اس کو موں میں جو آیا بول دینا ہے وہ غریب بھی سر جھکا کر اس لئے سنتا ہے کہ سامنے بولوں گا تو نوکری چلی جائے گی مگر یاد رکھو آج اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی نا تو ایک دن آئے گا جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے ایک بار صحابہ اکرام سے سوال کیا بتاؤ مفلس کون ہے اچھا صحابہ نے بھی وہی جواب دیا جو شاید ہم سارے جواب دیں اگر میں آپ سے پوچھوں بتاؤ غریب کون ہے مفلس کون ہے تو آپ کہیں گے جس کے بعد پیسے نہیں ہیں صحابہ نے کہا جس کے پاس درم و دینار نہیں ہے وہ مفلس ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا نہیں حدیث کا خلاصہ ہے آپ فرماتے ہیں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نمازے بھی لے کر آئے گا روزے بھی لے کر آئے گا مگر اس حال میں آئے گا کسی کو گالی دی ہوگی کسی کا مال دبایا ہوگا آج لوگ کہتے ہیں بھئی میں نے نہیں دینے پیسے جو کرنا ہے کر لو آج کوئی کر نہیں سکتا نا تو ایک دن آئے گا جب تمہارے اوپر جب انصاف ہوگا نا اللہ کی بارگاہ میں آقا فرماتے ایک ایک کر کے لوگ اس کی نیکیاں لے جائیں گے مگر بندے اتنے سارے ہوں گے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی ابھی بھی حق باقی رہے گا اب کیا ہوگا اللہ تو انصاف فرمانے والا ہے نا اس کی ساری نیکیاں چلی گئی مگر ابھی بھی حق لینے والے باقی ہیں نبی پاک فرماتے پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے ادھر کرنسی جو ہے نا جنہی کرنسی کہلیں مال کہلیں وہ عمال ہی ہوگا پلس میں وہ ہوگا جس کی نیکیاں زیادہ ہیں مائنس میں وہ ہوگا جس کے گناہ زیادہ ہیں تو فرمایا ان لوگوں کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور پھر اعلان ہوگا کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے یہ ہے مفلسی کہ قیامت کے دن حقوق و لباد لے کے مجھ چلے جانا ادھر معافی مانگ لو کوئی حرج نہیں کر ملازم کا دل دکھایا ملازم سے بھی معافی مانگنے میں حرج نہیں ہوتا کہ بھائی میں نے اس دن راٹ دیا تھا یار اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دینا بندہ چھوٹا نہیں ہوتا معافی سے بلکہ اللہ میرے پیر و مرشد امیر اللہ سنت کو سلامت رکھے آپ نے تو وہ تاریخی جملے اشارت فرمائے جو بندہ سنے تو حیران ہو جاتا ہے آپ فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ عورت ہے بھائی لیکن دل وہ بھی رکھتی ہے وہ کہاں جائے گی بیچاری جو موں میں آیا مارکٹ میں نقصان ہوا گالیاں وہ سنتی ہے یہ نہ کیا کرو اب امیر اللہ سنت فرماتے ہیں اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ ناحق زیادتی کی ہے شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی باپ نے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم ماں باپ کے حقوق تو بیان کرتے ہیں مگر باپ کے پاس یہ حق نہیں ہے جب چائے اولاد کو زنیل کرتا رہے اور نہ حق کہتا رہے فرمایا باپ نے اگر بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے تو باپ کو بیٹے سے معافی مانگنی ہوگی اور سنو آپ فرماتے ہیں اگر پیر نے مرید کے ساتھ زیادتی کی ہے کتنی بڑی بات ہے یہ کبھی سنایا ایسا فرمایا نہیں پیر کو مرید سے معافی مانگنی ہوگی اور سبحان اللہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو خود صحابہ کے سامنے کھڑے ہوکے فرماتے کسی پر میرا حق آتا ہے واقعہ یاد نہیں کہ ایک صحابی نے کہا حضور میں نے بدلہ لینا ہے صحابی یہ رسول ہیں حضور میں نے بدلہ لینا ہے صحابہ حیران یہ بدلہ کیوں لے رہا ہے کہا حضور ایک بار آپ صرف درست کر رہے تھے آپ نے چھڑی سے میرے پیٹ پر چھڑی ماری میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں اللہ اکبر نبی اتبار نے فرمایا آؤ بدلہ لینا کہتا نہیں حضور جب آپ نے چھڑی ماری تھی میرا کرتا نہیں تھا پیٹ پر پیٹ ننگا تھا اپنا کرتا اوپر کیجئے اللہ کے حبیب نے کرتا اوپر کیا صحابہ کی چیخیں نکل گئیں کہ یہ کیا کرنے جا رہا ہے مگر وہ بھی تو دیوانے تھے انہوں نے بدلہ نہیں لینا تھا دوڑتے ہوئے آئے اور نبی اپاک سے لپٹ گئے کہتے حضور پمنہ یہ ہے جنگ ہونے والی ہے مرنے سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے چھو جائے پھر مجھے کسی آگ نے نہیں جلانا ہے لیکن ایٹیٹیوٹ انداز اللہ کے حبیب اعلان کر رہے ہیں کسی کہا کہاتا ہے تو لے لو ہمیں معافی میں شرم آ رہی ہوتی ہے یار ملازم سے معافی مانگ گا تو میری ویلیو کیا رہ گی بی بی سے میں معافی مانگ گا میں اپنے بچوں کے سامنے ارے کچھ نہیں ہوتا ادھر مانگ لو اگر ادھر کوئی کھڑا ہو گیا نا سامنے اس دن مارے جاؤ گے اس دن معافی نہیں چلے گی کہ یار اللہ اس کو کہہ دے مجھے معاف کر دے اس دن نیکیاں دینی پڑے گی اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں آجزی ان کے ساری معافی ترگزر نرمی اپناو لڑنا جھگرنا کچھ لوگوں کی شروعوں سے لے کر شام تک آدھو جس سے ملیں گے لڑائے ہو رہی ہے کچھ تنس کر کے چلے جائیں گے پانچ وقت کے نمازی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے مگر جب مسجد بن جائیں گے کسی سے لڑائی کر کے آئیں گے کبھی موزن صاحب کو بول رہے ہوں گے کبھی امام صاحب کو بول رہے ہوں گے کبھی کسی مقتدی کو بول رہے ہوں یار آپ نماز پڑھتے پڑھتے چار آدمیوں کا دل دکھا کے آ رہے ہو قیامت کے دن کیا کرو گے آپ حقوق العباد مت بھولو تو بہرحال آج کے اس قیام کو ضرور محسوس کیجئے اس پر عمل کیجئے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے اور یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں اللہ پاک ہم سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں